الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استعدام مسرط کر دی جبکہ انٹرا پارٹی انتخابات پر تمام درخواستیں قابل سماعت قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیئے سماعت بارہ دسمبر تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کے باب پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج انٹرا پارٹی الیکشن نامنظور کے نارے لگائے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف چودہ درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی الیکشن کمیشن نے اکبر اس بابر کے وکیل کی کمیشن کی مانیٹرنگ میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی استعداء مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھول جائیں کہ دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں وکیل اکبر اس بابر نے کہا کہ یہ کیسے الیکشن تھے جہاں شیڈول سمیت ووٹر لس وغیرہ کچھ نہیں تھا ایک شخص کو بند کمرے میں چیئرمن بنا دیا گیا اکبر اس بابر کی مرکزی سیکٹریٹ جانے کی ویڈیو درانے سماعت چلائی گئی ممبر کمیشن بولے اگر کوئی انتخابی مقابلے میں سامنے نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر اس بابر کا کہنا تھا پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی الیکشن نام نہاتھ تھے الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہے یہ صحیح تھے ٹرانسپیرنٹ تھے آئین اور قانون کے مطابق تھے یہ اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ آپ اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے باہر تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا کارکنان کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن نامنظور کے نارے بھی لگائے گئے ورکرز نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن منقط کرنے کا مطالبہ کیا بعد ادا کمیشن نے درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیا سماعت بارہ دسمبر کو ہوگی